اوف خدایا اوف خدایا آج آزم خان کی بیٹنگ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ نے کرکٹ میں ایسی بیٹنگ کبھی دیکھی ہی نہیں ہوگی آزم خان نے دلکش خوبصورت پہترین جتنی بھی تعریف کی جائے اور اس بیٹنگ کو جتنے بھی الفاظ دی جائیں میرے اعتبار سے وہ کم ہے کیا زبردست قسم کی بیٹنگ کی جب ٹیم کو ریکوائیٹمنٹ تھی ٹیم کو ضرورت تھی اس وقت آ کر انہوں نے زبردست قسم کے سٹرائی کریٹ کے ساتھ بیٹنگ کی اور انٹرنیشنل کرکٹ کی تیز ترین انٹرنیشنل لیگ کی تیز ترین ففٹی وی جڑ دی آزم خان کی بیٹنگز پر بات کر لیتے ہیں آزم خان کی پرفارمیسز پر بات کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے اور جن دوستوں نے فیس بک پر فالو نہیں کیا وہ فیس بک پر بھی فالو کر لیجئے پاکستان کرکیٹ ٹیمز کے میڈل اور بیٹس مین آزم خان جب سے پاکستان ٹیم کے تین میچز میں فلاپ ہوئے اس کے بعد وہ انٹرنیشنل کرکٹ لیگ میں گئے ہیں اور وہی سے لے کر وہ پرفارمیسز کا مظاہرہ شروع ہو گیا ہے آزم خان انٹرنیشنل کرکٹ میں پرفارم نہیں کر پا رہا لیکن وہ لیگز میں جہاں پر بھی ان کو موقع ملتا ہے سی پی ایل میں دیکھ لیجئے پی ایس ایل میں دیکھ لیجئے اب انٹرنیشنل کرکٹ لیگز میں دیکھ لیے فانسٹس فیپٹی بھی جڑ دیا اٹھارہ بالوں پر فیپٹی کر دیا جس میں انہیں چار چھکے اور پانچ چوکے بھی لگائے ہیں لیکن یہی پرفارمیسز پاکستان کرکیٹ ٹیمز کے لیے بل آخر کیوں نہیں آ رہی ہے آزم خان کے لیے بڑا سوال ہے وہی بولرز جو انٹرنیشنل کرکٹ میں بولنگ کرتے ہیں وہی بولرز جو انٹرنیشنل میں بولنگ کرتے ہیں ان کو لیگز میں جا کر مار لیتے ہیں لیکن جو بولرز لیگز والے انٹرنیشنل کرکٹ میں آتے ہیں وہاں پر وہ کیوں نہیں ہیں آزم خان اس کو کھیل رہے ہیں یہ بڑا کوسٹن مارک ہے آزم خان کو کچھ ریلائز کرنا پڑے گا کیونکہ پاکستان کو ایک ایسے فنشر اور ایک ایسے ہیٹرز کی ضرورت ہے جو لاسٹ میں آ کر ہٹنگ کر پاکستان ٹیم کو میٹ جتوا سکے یعنی کہ پچیس یا تیس بالوں پر ففٹی بیس بالوں پر ففٹی چاہیے ہمیں لاسٹ میں ٹی ٹوانٹی میں وہ آزم خان کر سکتے ہیں لیکن آزم خان کی انٹرنیشنل میں پرفارمیس نہیں ہو رہی جبکہ لیگز میں وہ بڑی زبردست پرفارمیسز کا مظاہرہ کر رہے ہیں آج بھی انہیں بیس بالوں پر پچاس رنز کیے اڈھائی سو کا سٹرائک ریٹ ہے اور ایک وقت میں اٹھارہ بال پر پچاس تک دو بال ڈوٹ بھی کی ہیں اور اس کے بعد ان کا ساتھ دیا کولن منڈرو نے کولن منڈرو نے بھی زبردست قسم کی اننگز کے لیے انہوں نے ففٹی وان ونس کی ہے تھرٹی سکس بالوں کا سامنا کیا ہے اور چھے چوکے اور دو چھکے بھی لگائے ہیں اسی طرح وہ اپنی ٹیم کو تیسرا میچ جتوانے میں کامیاب رہے ہیں اب وہ پیبل پر پہنچ چکے ہیں تیسرے نمبر پر اگر انہوں نے کوالیفائی کرنا ہے تو ان کے جو لاس تین میچز ہیں وہ تینوں میچز انہوں نے ون کرنے ہوں گے تو کوالیفائی کریں گے امید کرتے کہ آزم کان کولن منڈرو وحمد عمر اور شہین افریدی ان کو یہ میچز جتوا کر کوالیفائی کروا دیں گے اللہ حافظ